خوش آمدید خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ ہیوٹیوب چینل رسوان سہیر پر کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتانے آیا ہوں کہ ویسے کنڈیڈیٹ جو اس سال مانو سے فارم اپلائی کیے تھے اور ان کا کورس پی ایچ ڈی بی ایڈ ایڈ ڈی ایل ایڈ ایڈ ایم ٹیک بی ٹیک ایم سی اے ایم بی اے پول ٹیکنک ہے تو ان سبھی کورسز کے لیے آن لائن فارم اپلائی کا ڈیٹ ختم ہو چکا ہے یعنی چھے جون تک فارم اپلائی کا ڈیٹ تھا تو جن لوگوں نے فارم اپلائی نہیں کیا اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے فارم اپلائی کر لیا ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے کیونکہ اگر ان کے فارم میں کسی طرح کی کوئی غلطی رہ گئی ہے تو اس غلطی کو وہ کیسے کریں گے یعنی وہ کریکشن کیسے کر سکتے ہیں صدہار کا موقع انہیں دیا گیا ہے اور یہ صدہار کا موقع کب سے کب تک ہے تو یہ چیزوں کو آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا پوری ویڈیو دیکھئے گا کہیں پر کوئی ڈاؤٹ ہو یا کینفیوزر نہ ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا چلیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اس سے ایک انفرمیشن آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس سال مانو سے ڈیلیڈ کا ایڈمیشن لینے کے لئے ڈیلیڈ میں ایڈمیشن کی تیاری کر رہے ہیں ان لوگ کے لئے نوٹس ایف لیول ہے پریویس ایئر کوشن ایف لیول ہے ساری چیزیں آپ کو اگزام کی پوری تیاری مکمل تیاری کا آپ کے لئے ایک پیٹرن یا کورس ایف لیول ہے آپ کو ہم سے کورس پرچس کر سکتے ہیں ان میں بھی سب سے بڑی خوش خبری یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے اس کا ایک سپیشل آفر دیا گیا ہے دس جون تک پہلے یہ 300 روپیز تھا لیکن ابھی آپ کو صرف یہ دس جون تک آفر ہے کہ اگر آپ دس جون سے پہلے لیتے ہیں تو 250 ہی آپ کو پے کرنا ہوگا جس میں آپ کو پی وائی کیو ملے گا یوٹیوب کلاس ہے اگر کسی کوشن پر ڈاؤٹ ہو گیا رہا ہے پھر نوٹس آپ کو جیے جائے گا جو کہ ون لائنر ہوگا ایم سی کیو کا پھر پریکٹس بھی ہوگا موک ٹیسٹ بھی آپ کا لیا جائے گا ڈی ایل ایڈ میں سبجیکٹ آپ کا جینرل نولیج اردو انگلیس ٹیچنگ اپنیٹ اور مینٹل ایویلیٹی یہ سبھی شامل ہوگا اسی طریقے سے اگر آپ کا کورس بی ایڈ ہے تو بی ایڈ والوں کے لیے بھی فل پیکیج ایف لیفل ہے اس میں آپ کو پچھلے آٹھ سالوں کا کوشن مل جائے گا انسر کے ساتھ آپ کا پیڈاگوڈی سبجیکٹ یا مین سبجیکٹ جو ہو جو بھی ہو جیسے اردو سوشل سائنس میتیمیٹکس بیالوجیکل سائنس یا فیزیکل سائنس ان میں سے جو بھی سبجیکٹ ہو تو ان سبھی کا آپ کو پچھلے آٹھ سالوں کا کوشن ملے گا پلس میں اس میں جو جنرل سیکشن سے اردو انگلیس ٹیچنگ اپیٹیوڈ ایبیلیٹی ہوتا ہے وہ سارا نوٹس آپ کو ملے گا باقی اس میں آپ کو فیچر کیا گیا ہوگا تو آٹھ سالوں کا آپ کو کوشن ہوگا انسر کے ساتھ یوٹیوب پہ پھر اس کی کلاسز ہوتی ہیں اگر کسی کوشن پہ ڈاؤٹ ہے تو اس کا سلوشن بھی ملے گا آپ کو نوٹس بھی ملے گا ایم سی کیوز بھی آپ کو ہوگا اور موک ٹیسٹ بھی ہوگا موک ٹیسٹ میں آپ کا جو مین سبجیکٹ ہے اردو اور سوشل سائنس اس کا بھی کنٹینٹ آپ کو ایویلیول کرایا جائے گا ساتھ میں مین سبجیکٹ کا جو نوٹس ہوتا ہے وہ بھی ان دونوں سبجیکٹ کا آپ کو ملے گا اس میں بھی آفر ہے کہ اگر آپ کو دس جون تک اسے اوائل کریں گے تو آپ کو صرف ٹو فیفٹی پے کرنا ہوگا نہیں تو اس کا نارمل فی جو ہے وہ زیادہ ہے اس کے لئے آپ ہمیں وارٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے میرا وارٹس اپ نمبر ہے ڈبل اٹھ 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 اسی طریقے سے اگر آپ مانو میں کسی اور دوسرے کورس کے لئے بھی ٹرائی کر رہے ہیں جیسے آپ پی ایچ ڈی کسی بھی سبجیکٹ سے مانو میں ایم سی اے ایم بی اے ایم ایڈ بی ٹک پولٹیکنک تو ان سب ہی کا بھی آپ کو پیرویس ایر کوشن ایفیلیول ہے پی ایس ڈی ایم سی اے ایم بی اور ایم بی ان سب ہی کا آپ کو پچھلے سیون ایئرز کا کوشن ہے انسر کے ساتھ جس میں فور ایئرز کا انسر ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کا کورس بی ٹک ہے تو بی ٹک آپ کو سکس ایئرز کا کوشن ملے گا اس میں بھی فور ایئرز کا انسر ہوگا کیونکہ بی ٹک میں دو ہزار بائیس میں انورسیٹی نے ایگزام نہیں لی تھی وہ سی وی ٹی کے تر ہوا تھا تو آپ کو ایک ایس تک کا ہوگا باقی اگر کورس آپ کا پولٹیکنک ہے تو پولٹیکنک پیسلے چودہ سال کا الگ چیز تھی چلیے اب ہم سیدھے آ جاتے ہیں فورم ایڈیٹ کیسے کریں سدھار کیسے کریں تو اس کے لیے آپ کو ایڈیورسیٹی کے ایڈیورسیٹی ویب سائٹ پر جانا ہوگا ایڈیورسیٹ پر آپ موبائل سے کر رہے ہیں لیپ ٹوپ سے جس سے بھی کر رہے ہیں سیمپل آپ موبائل پر کرنے کے بعد یہ پورا ہوم پیج یعنی ایڈیورسیٹ سیکشن پر آئیں گے یہاں آپ کو نیچے کئی سارے آپشن ہیں لیکن اونلائن ایڈیورسیٹی ریگولر موڈ پر کلک کرنا ہے ایسے اونلائن ایڈیورسیٹی ریگولر موڈ پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پیج دونوں پر ریسیو ہو ہوگا وہاں سے آپ اسے ڈال کر کے لاغ ان کریں گے جیسے ہی لاغ ان کریں گے تب آپ کے پاس نیو پیج ہوگا اس پیج میں آپ دیکھیں آپ دیکھیں دو اوپر آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ آپ نے کس کور کے لئے فرم اپلائی کیا ہے اپلیکیشن وغیرہ لیکن آپ کو left side میں آنا ہے دو option آپ کو edit form details اور دوسرا update result یا performance لیکن آپ لوگ کو یہ بتاتے کہ form edit کرنے کا option دیا گیا ہے وہ صرف آپ کا آج سے کل تک یعنی 7 سے 8 جون کے بیچ میں ہے کل کے بعد یعنی کل 12 بجے 8 جون 12 بجے کے بعد سے آپ اس change نہیں کر پائیں گے تو change کرنے کے لئے آپ کو edit form details پر یا edit result یا preference دو option ہے اپنے سے first wall پر click کریں گے تو اہاں چار option آگیا personal details permanent house address guardian details photo and یہ دیا ہوا یہ آپ ضرور یاد رکھیں کہ اس میں سے جتنے details دی ہو ہیں آپ سب ہی edit نہیں کر سکتے ہیں بلکہ آپ limited option ہی edit کر پائیں گے جیسے دیکھ لیجی registration number کے بعد name edit نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے email ID میں کوئی غلط ہوئی تو آپ کر سکتے ہیں موائل number کو چینج کر سکتے ہیں لیکن جو date of birth آپ کا دیا ہوا ہے یہ چینج نہیں ہوگا والد کا نام father name یعنی mother name یہ چینج کر سکتے ہیں اس کے laوہ کچھ اور بھی ہے تو اسے آپ کریں گے category مطلب ki EWS OBC SCST جو بھی PWD اگر وہ سب ہے تو آپ کو اس چینج نہیں کر سکتے اس کو چینج کرنے کے لئے آپ کو ایک mail کرنا ہوگا admissions regular manu dot in پر وہ email id آپ پر لے سکتے ہیں یہ چیزے ہو گئی اب اس میں باکس پر کلک نہیں کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر کچھ change نہیں کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم اس پر change کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا اس کے بعد آپ جس کو edit کرنا ہو جیسے آپ کا release ہے تو مذہب کلک کر کے غلط ہو گیا ہے تو آپ اس کو edit کر جو رکھ نا چاہتے اس کو کر لیں گے وہ ہو جائے گا نیچے آپ کے سارے details دی ہوئے کوئی بھی آپ کر سکتے جہاں جہاں checkbox لگا ہو آپ صرف اجیز کر سکتے ہیں جس کو edit کر نا ہو آپ اس پر click کر یں گے ویس ہی آپ left side option option آئے گا checkbox کا اس پر click کر کے پھر وہ پہ آپ اس کو update کر لیں گے جیسے یہاں پہ photo signature option جگر آپ اس سے change کر رہے ہیں تو اس پر click کریں گے یہ photo آج آگا کہ select photo کیجئے آپ اپنے device سے کوئی دوسرا photo لائیے اور اس photo کو یہاں پہ ڈال دیجئے اور اس کے بعد نیچے اگر آپ کر لے رہے ہے final تو update پر click کریں گے تو اس screen پر آپ کا message آجائے گا ہاں message آگیا کہ آپ کا update ہو گیا ہے باقی پھر یہاں بھی update option دیا اس پر ایک مرط اور click کر لیں ہو گیا آپ کا اور اس کے لاؤ اب چلتے ہیں پھر سے left side میں کہ اگر ہمیں result یا preference وگر update کرنا ہو تب کیا کریں گے تو result یا preference پر click کر لیے اب دیکھ لیجئے ہمارا course کورس کورس کے لیے ہم نے apply کیا تھا وہ آپ کا دکھائی دے گا تو click here to update پر میں click کیا اب ہمارے پاس new یہ page open ہو رہا اس page میں بتایا جا رہا کہ آپ اس میں سے کیا ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کا qualification name کیا ہے جیسے بی اونر سے اعمال لیتے ہے کہ آپ کسی انورسیٹی یا بورڈ سے پڑھائی کی ہے میں مان نمبر ڈال دیں گے اور ہاں result مان لیتے ہیں کہ پہلے آپ کا result نہیں آیا تھا آپ result میں تو اب آپ کے پاس ایڈیٹ کا option آگیا اسے ہاں پر پاس کر کے نیچے آپ کب پاس کیا ہے اس کا سال ڈال دیجئے کتنا پرسنٹ آپ کو مارس آئے وہ ڈال اگزام کے ٹائم میں ہم دلی رہیں گے تو آپ دلی ڈال لیجئے جو بھی کرنا ہو ڈال لیجئے اس کے بعد campus preference یہاں پر آپ 9 option دیا گیا ہے بی اگر اگر پول ٹیکنک کے لئے اپلائی آئی پول ٹیکنک آپ کٹک ہیدراباد کٹک بنگلورو دربانگا کا option دکھا رہا ہوگا یا ایمیٹ کے لئے آپ نے اگر اپلائی کیا تو آپ کو بھوپال ہیدراباد اور دربانگا کا option دکھائی دے رہا ہوگا آپ پہلے اگر کسی دو تین option ہی click کیا تھا تو اس کو اور اپلیکیشن فارم آپ اس پر کلک کر کے ضرور اسے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس فیوچر میں کام آنے کے لئے رکھ لیجئے تو یہی آج کی اس ویڈیو میں تھا کہ آپ اپ ڈیٹ کیسے کریں گے جب اپ ڈیٹ کر لیں گے تو آپ آپ کا فارم صحیح ہو کہیں بھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہی نہیں تو آپ کو فیوچر میں پریشانی ہو سکتی ہے تو آج کیسے ویڈیو میں یہی بتانا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک زوان موسیقی